بھائیسوں نے دیکھ لیے سیر کو بھائیسوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے سیر کو ان کی آنکھیں چمک گئی ہیں اور دیکھئے بھائیسوں کو دیکھ کر کے سیر کس طرح سے گررہ رہا ہے اور بھائیسے سیروں کو دیکھ کر کے آشت چکتے ہیں اب سنگرش ہوگا ہی اب تو سنگرش ہوگے رہے گا کیونکہ سیر فیملی کو خوجن کی جرد رہت ہے اور بھائیسے کو اپنی جان بچانے کی بھائیسے کبھی بھی اس پریوار کے اوپر ٹوٹ پڑ سکتے ہیں جنگل میں ایسا درش اکثر ملتا ہے جب بفالوز اپنی جان بچانے کے لیے سیروں پر دھاڑ مار کے ٹوٹ پڑتے ہیں اور سیر اپنی بھوجن کے لیے بھائیسوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں دونوں پکش ایک دوسرے پر بڑھت پانے کے لیے آمدہ ہے آپ ان درشوں میں دیکھ رہے ہیں اس طرح سے سیر نے اپنی پوزیشن لے لی ہے سیر نے بھی سانچ میں ہے اور ادھا بھائیسوں نے اپنی کانے کھڑی کر کے سیروں کے طرف دیکھنا سلو کر دیا ہے گراہٹ بھائیس شور کو پہچانی ہے کیونکہ ان کو رہا رہے ہیں یہ سیر ان سیروں کو پہچاننا ہوگا کیونکہ ان سیروں کے پاس آ چکی ہے ان کی سب سے بڑی دولت پفلوز یعنی بھائیسے ہیں بھائیسے کا سکار ان کو اچھا لگتا ہے بھائیسے کا مان سین کو اچھا لگتا ہے اس لیے اب یہ بھائیسوں پر نگاہ گڑائے ہوئے ہیں اور بھائیسے ان لوگوں سے لوہا لینے کے لیے میدان میں اتر رہی ہیں دونوں طرف سے باجی دیکھئے کدھر پلٹ سکتا ہے